السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یکم نومبر فجر کی نماز کے بعد پانامہ کے اندر بیٹھ کر حضرت مولانا رشید حمد سیلو دی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں کچھ تاثیتی کلمات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں گدشتہ کل اکتیس اکتوبر کو زہر کے بعد تقریباً ہمیں یہاں خبر پہنچی کہ حضرت مولانا جیوار رحمت میں چلے گئے تشریف لے گئے پچھلے کئی دینوں سے ان کی بیماریوں کی حالات روزانہ ہی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ملتے رہتے تھے لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی وہ ہم سے بیچھڑ جائیں گے مولانا کا پرنور چہرہ ہسموک چہرہ ہمیشہ اب یاد ہی بن کر رہ جائے گی دل و دماغ کے اندر میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو مولانا کی یاد میں میں بیان کر سکوں صرف مسنون دعا پڑھ سکتا ہوں تقریباً پیتالیس چالیس سال کا عرصہ ہوگا سیونٹی ایٹ کے اندر جب میرا دارالالوم ماتلی والا میں استاد بن کا تقرور ہوا اس زمانے میں مولانا رشیدہ مجسی لوڑی رحمت اللہ علیہ دارالالوم ماتلی والا کے ہونیہار شاگردوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا بڑے خوش اخلاق اور ملانسار میں عمر میں بہت چھوٹا تھا دو چار سال ہی ان سے بڑا رہا ہوں گا عمر میری پیسٹھ سال مولانا تقریباً سانٹھ سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے لیکن اسی وقت سے مولانا سے جو ذاتی تعلق عقیدت اور محبت آئے دن بڑھتی ہی رہی مولانا بھی بڑے مخلص اس وقت سے جو ہم سے تعلق ہون استوار ہوا ویسے کہ ہمارے پورے گرانے کے ایک فرد کی طرح بن گئے تھے ہمارے والد مرہوم سے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑے عقیدت مندی سے ملتے تھے اور ہمارے بہنوی مولانا صالح صاحب بوریوی جو جامعیت القرآن کف لیتا کے کامیاب مدرس ہیں بھائیوں جیسا ان سے تعلق تھا بہت سی خوویاں تھی مرنے والے میں ہزار و خوویاں تھی مرنے والے میں اللہ بخش کرم فرمائے رحم فرمائے خاص کر کے حضرت مولانا کے روحانی فرزندگان جو دنیا بر میں فیلے ہیں اور مولانا سے فیض قصب فیض اٹھا کر خدمت جلیلہ کر رہے ہیں وہ مولانا کے لئے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے اس وقت میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں زیادہ دل کی بڑاس نکال سکوں اور بات کر سکوں مولانا کے نسبی جو فرزندان ان کے اولاد اہل و ایال ہیں ان سے کلمات تازیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ان سب کو بہترین صبر جمیل نصیبتہ فرمائے مولانا کو اللہ تعالی کروٹ کروٹ جنت نصیبتہ فرمائے جامیہ ڈابیل میں جو ان غاخلہ پیدا ہوا ہے اللہ تعالی بہترین نعم البدل عطا فرمائے اور ان کے شاگردانیں باسفا جو دنیا کے کونے کونے کے اندر فیلے ہوئے ہیں مولانا کے علوم و معارف کو فیلانا کیا اللہ تعالی انہیں حسن توفیق نصیبتہ فرمائے یکے اج یکے اج غم غسار پانامہ سے مفتی عبدالقادر بٹائی جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا